آپ تشریف رکھیں جناب احمد حسن دیر صاحب جناب سپیکر صاحب میں اس بل کی مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ کو کہ جب آپ کو انصاف ملے جب حقوق ملے اور وہ پاکستان کے غریب عوام کو حقوق ملے جس وقت ملے جن حالات میں ملے ہمیں ہمیشہ انہیں ویلکم کرنا چاہیے میں مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں یہ بل پیش کرنے والوں پہ اور اس کو پاس کرنے والوں پہ کیونکہ اس سے اس غریب کا فائدہ ہوگا جس کے سر کا کوئی سائن ہی ہوتا اس غریب کو انصاف ملے گا سر اے وکیل ہونے کی حیثیت سے یہ ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ یہ ہم وکلا کا ایک درینہ مطالبہ تھا جب عوام کو حقوق دینے کے بارے میں کوئی درینہ مطالبہ ہو وہ جس دور میں جن حالات میں عوام کو مل جائے میں ان پر اتراز کرنے والوں پہ کوشک کی نگاہ سے دیکھوں گا جو اس بات پر اتراز کر رہے ہیں کہ ہاں حقوق ملے ہیں ہاں انصاف ملا ہے لیکن آج یہ ہمیں انصاف نہیں چاہیے تھا آج یہ ہمیں حقوق نہیں چاہیے تھے اس لیے کہ جو ہمارے خلاف انٹرنیشنل کانسپیریسی ہو رہی ہے اس ملک کو تباہ کرنے کی اس ملک کو ڈبونے کی کیا وہ کا خواب جو ہے آپ کا پورا نہیں ہو سکے گا کیونکہ انصاف ملنے لگ جائے گا کیونکہ چرچل نے کہا تھا کہ جنگ عظیم جیتنی ہے تو انصاف دو سر میں آج ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اتراز کر رہے ہیں اور باہر کے لوگوں کے اپنے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں ان کے سابق وائس چیئرمین جو پی ٹی آئی کے ہیں حامد علی خان صاحب نے کالے ایک نجی ٹی وی کے انٹرمیو میں انہوں نے اپریشیٹ کیا اس کو یہ اندر سے اس بات کو اپریشیٹ کر رہے ہیں اس کو مان رہے ہیں لیکن چونکہ ان کا ایجنڈہ ہے اس ملک میں ملک کو نیچے لے کے جانا اس لیے ان کی وہ انارکی جو ہے وہ اس ملک کے لیے انہیں لگ رہا ہے کہ یہ ملک جو ہے نا سٹیبل ہو جائے گا سر اختیارات عدلیہ کو دیے گئے ہیں عدلیہ سے اختیارات لے کے کسی اور کو نہیں دیے گئے ہیں اور اس میں بینچ کی مزید عزت ہے اس میں وکلا کی عزت ہے سینئر تھری موسٹ ججز بیٹھ کر اگر سوہ موٹو پہ فیصلہ کرتے ہیں اگر بینچ کی بینچ کی نومینیشن پہ فیصلہ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس میں زیادہ ہمیں انصاف کے قریب ریزلٹس ملیں گے انصاف وہ ہے جو انصاف ہوتا ہوا نظر آئے تو میں آخر میں پھر ایک دفعہ یہ مبارک بات پیش کرتا ہوں اس ایوان کو قائد ایوان کو اور ہمارے لاؤ کے جو منسٹر ہیں ان کو کہ یہ جو حقوق دیے گئے ہیں ہماری بارس کا یہ مطالبہ تھا کہ یہ حقوق دیے جائیں ہمارے وکلا کا یہ مطالبہ تھا آج یہ مطالبہ جو پورا ہوا ہے اس سے قانون کی حکمرانی ہوئی ہے اور میں ایک بات آخر میں پھر دورانا چاہتا ہوں جو قانون کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ قانون غلط نہیں ہونا چاہیے قانون پہ عمل ہونا چاہیے میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ جس نے یہ قانون بنایا قانون بنانے والا شہید ظلفکار علی بھٹو جو قانون کی ماں تھا جس نے یہ بنایا اس کو انہوں نے سزائے بات دی آج یہ جواب دیں یہ قانون کی تشریح کیسے کریں گے جو نواز شریف تین دفعہ وزیراعظم بنا اس کو عدالتی فیصلے کی بھینٹ چڑھا کے سزا دے کے ملک سے بار بھیج دیا پچیس ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز جو تحریک کے استحقاہ جو اپنا پیش کرنا چاہتے تھے نو کانفیڈنس موشن سر وہ نو کانفیڈنس موشن اپنے ضمیر کے مطابق پیش کر کے ریزائن ہونا کرنا چاہتے تھے کہ ہم چھوڑ جائیں گے لیکن ہمیں یہ حق دیا جائے کہ ہم اس حکمران کو ووٹ نہیں دیتے جو فورن ایجنٹ ہے جو یہودیوں کا ایجنٹ ہے جو انڈیانز کا ایجنٹ ہے جس نے سی پیک روکا ہے اور سی پیک نہیں روکا بلکہ جس نے میئر کا الیکشن ہوا میئر کا الیکشن ہوا سر انڈیا انگلینڈ میں اس نے یہودی کی سپورٹ کی اور صادقہ پاکستانی کی سپورٹ نہیں کی تو وہ پچیس ہمارے ایم پی ایز اس کو ووٹ نہیں دینا چاہتے تھے سر ووٹ کاسٹ کر کے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیتے بٹ در رائٹ آف ووٹ وائے در رائٹ آف ووٹ حقوق کو کیوں پامال کیا گیا میں اس کے اوپر آج بھی سرا پہ اتجاج ہوں کیا یہ فیصلہ قانون اور آئین کے خلاف ان لوگوں نے نہیں کیا جنہوں نے یہاں تین دفعہ وزیراعظم اور جس نے یہ آئین بنایا شہید ذلفکار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا دی اور آج خدا کے لیے کوئی یہ نہ کہے کہ یہ وقت کا تقاضی نہیں ہے جس وقت بھی انصاف مل جائے we should salute opposition میں ہونے کے باوجود میں سلام پیش کرتا ہوں کہ یہ قانون اگر پاس ہوا ہے اور یہ implement ہو جائے I salute you